جنابِ عبدالصدیق رضی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کے لیے پالی ہوتی ایک اپنی ذات کے لیے پالی ہوتی جس وقت غار سے قریب پہنچے اس حق کہتے ہیں یا عبداللہ آگے چل کے فلان غار میں ہم نے آرام کرنا ہے غار کرتا کوئی اُنٹی جا نہیں سکتے لیکن دونوں چل کے نہیں جاتے دشمن آگا کہ ہمارے فٹسٹس کے دیر سے ہمارے فٹسٹس چیک کر لیں گے ہمارے سواب لگا لیں گے کیا کرے حضرت کہیں یا عزو اللہ آپ میرے کنزے پر بیٹھ ہیں میں اٹھا کے چلوں اس بارے میں امتیاد ہے حضرت عبدالصدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عبدالصدیق سفر شعبہ میں بے مثل آدمی ہیں اس طرح سرکار کو کسی نے نہیں اٹھائے اگر اس طرح اٹھائے تو صرف حضرت عبدالصدیق کے اٹھائے یہ بات جسے دلالی کروڑا صحیح ہے سرکار کی سواری بننا معمولی بات نہیں اگر اور کوئی بھی نہ بن سکا تو افسدیق قسمات کا نام ہے جس فتیلت میں کوئی شریک نہ ہو سرکار کی سواری ہونے کے اعتبار سے حضرت عبدالصدیق تمام صاحبہ میں افسد کیونکہ یہ فضل عبدالصدیق سعادت ہے اس کا پارٹنر کوئی نہیں اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو اٹھانے والا ہے اگر وہ بے بسل ہے اور سرکار پر سوار ہونے والا اس کی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حالہ 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 رہی عدو فقر اسلام زندہ وار علیہ وسلم زندہ وار اللہ اللہ یہ شگو کمپلی جو ہے یہ کہتی ہے کہ کہ کعبے کے بھد گھرانے کے وقت سرکار نے کہا میرے قدر اے علی تم چل جاؤ وہ کہا کہ اس جگہ جتے میں صدیق رضی اللہ تعالی کے وقت اٹھا لیا علی جو ہیں وہ اٹھا نہیں سکتے تھے انہی سرکار نے میرے اوپر سرکار کہا وہ بھارے نقود کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا چکتے یا فورگدر نے سرکار کو اٹھایا کیلئی اٹھایا ازباب اٹھایا کیلئی اٹھایا گدہ اٹھا لے علی نہ اٹھائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سریدان میں کوئی وضع پرانی ہو سکا مجھے کہ حضرت احمدر کھڑا کے دنوار چلی پیڑا پار کر بات کو کرو انہوں کو پھلے سلیم مانے کہتے ہیں حضرت رہی پھلی سلیئے سرکار کے اور تکانوں پر نہیں سوال ہوئے کہ وہ بھارے نقود کو اٹھا سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں طاقت کے بارے حضرت علی عسانی عمد محمدیہ میں کوئی ہے حضرت علی عسان کو گدہ اٹھا سکے علی نے اٹھا سکے خیبر کا دروازہ گدہ پر رکھے گدہ کبھی نہیں اٹھا سکتا ہے حضرت اللہ جہاں جنابیں مولا بردان اگلے دل وہ اتروازہ اکھاڑا لیکن یہ بات کابلی ہو گیا اکھاڑا کن حالات میں کہ آپ پروار کے کشمنوں نے اپنے پائے حال پر ڈھال دے جو آپ کے ڈھال وہ چھوٹ کے زمین پر کر پڑی آپ نے سوچا اس وقت مگر نیچے اتروں دشمنہ سر پر شڑھایا ہے اب ڈھال کے بغیر دھلنا ممکنی انہوں نے کہا تھا یہ کلے کا اتروازہ کس لی ہے آپ کو ہے چھوٹے سے چھوٹا دروازہ سو آدمی کو میں ساتھ ڈال دے دیتا ہوں کہ اس کو کسی طرح نکالو اس کو توڑ تو سکتے ہیں آپ نکال نہیں سکتے وہاں علی ترے بائیں ہاتھ ہوں کہ بائیں ہاتھ کے کے لئے کا دروازہ اٹھایا وطانے کے فتروں سے بوابی خیبڑا خواب لڑائی کے دوران بائیں ہاتھ پر اس ڈال اس کے لئے کا دروازہ تو وہ دروازہ کے ہی دیدر پتا دیا جائے اونٹری برکھا جائے کے لئے کا دروازہ ہے نہ اونٹری اٹھائے نہ گدہ اٹھائے لیکن حضرت علی مردہ بائیں ہاتھ سے اٹھا لی ہے جب گدہ سرکار کو اٹھا لے تو علی کیوں نہ اٹھائے مردہ دراصل میری سواری بننا بڑی شان ہے علی نے تجھے سواری نہیں بنانا چاہتا میں تجھے سوار بنانا چاہتا اللہ تجھے سوار کوئی زہنیدہ جانور ہو کوئی دلندہ ہو تو میرا اس کا مقابلہ آپ سے کچھ آئے آپ کو ذرنہ پہنچے اندر گئے اچھی تک سرکار کوئی چھاڑا کھنکا سارے سراغ پگری سے بند کی ہیں سراغ بار بار کے اس طرح اس کے اندر سیڑھے رہے اور ایک سراغ باقی رہے کے پگری کر دوں اب وہاں سوچا کہ اس کا کیا کرے کہ سرکار کو جب اپنے انسانوں میں سراغ ہوں گا تو اس کے بعد میں ایسا کروں گا اسے کے پاؤں رکھوں گا اس کے سراغ کو بن کروں گا لیکن ساں اپنے اندر آ کر کے کافی برتا سر مارا کہ اے یارے گار ہٹ جاؤ مارے گار نہ دیا ہے کہ وہ مارے گار ہے میں یارے گار اپنی طاقت رہا وہ سر کی ٹھوک نے مار کے باور کراتا ہے کہ میرے اندر موت کا راز پرنہا ہے اب وہ صدیق کہتے ہیں میری گوز حیات کا راز پرنہا ہے کہ میرے پاس بیماری ہے کہ میرے پاس شفاہ ہے کہ میرے پاس ہلاکت ہے کہ میرے گوز عبدی زندگی ہے اپنے زور نبا کے دیکھ بلا کر جب آپ نے وہاں سے پاؤں نہ ہٹایا تو ساپ نے کٹ لیا اس کے مطلق ہمارے اقائد نے علمائے اقائد نے لکھا ہے ایک دن موسیٰ قریم اللہ علیہ السلام کے غاز میں ایک سامپ موجود تھا آوران قبی عاقل الزوان ہے مکہ شریف سے حیرت کر کے لکھلیں گے مدینہ شریف کے ارادے سے تو راستے میں ایک غار ہے اس غار میں ایک خوش رزیب سامپ ہوگا جو سرکار کی زیانت کرے گا مہاری پایابی نے لکھا کہ دنیا میں جتنے ہیوانات ہیں سب سے زیادہ عمر سامپ کی ہوتی ہے اور سامپ جو کنچنی جھانتا ہے نا جدی ساپوں راہ میں بن جانتا ہے اس کو کنچنی کہتے ہیں اس کو ہمریز میں سلف کہتے ہیں یہ سلو یو جی ایش یہ اس کا سلف سلو بھی ہے سلف بھی ہے اگر سلو ترفض کریں میں دلدل یہ جو سلو بھینا ائرپورٹ کے بارے کبھی دلدل تھی اس کو فل اپ کر کے یہاں ہمیں عبادی علی تقریب علی حضور مفق رئیس اگر اسی کو آپ سلف پڑھ لے تو اس کے معنی ہے تینچوی سامپ کی تینچوی اور اسی کے معنی ہے سنے کی سلفیں کہ اس حد سامپ اپنی تینچوی جھان رہا ہے سامپ کی تینچوی جھان رہا ہے یہ سو سال کے بعد ایک مرتبہ کی تینچوی جھانتا ہے ایسی کی تینچویوں وہ زندگی میں ہزاروں مرتبہ جھانتا ہے ہم نے وہ کینچویوں اٹھری ہوئی شکار کے زبانے کے کئی مرتبہ دیتی ہیں ہم نے مارے سردوں یہ کمزوری تھی وہ بازوں کا شکار کتھوں کا شکار گوڑے دلانا یا ہمارے خاندانوں یہ کمزوری تھی اور بچپن کے زمانے میں جب وہ ہمارے خاندان کے بڑے آدمی باز لے کے چلتے ہیں ہم نے بھی شکار دیکھنے کے راتے سے جاتے ہیں سینک رو مرتبہ وہ کینچوییں دیکھی ہیں تو اگر ہزار برس کے بعد یا سو برس کے بعد وہ کینچوی جھانتا ہو اور کئی ہزار مرتبہ جھانیں اور کتنی بن جائے گی اس نے کہا چلو میں ہی چل کے اس گار میں بیٹھ جاتا ہوں یہ مریا تو آپ کو لے جانے ہی سکتے ہیں جسر یوسف علیہ السلام کی خریداری کا پر بار قرم ہوا لوگ سونے لاد چوہرات لاد لاد کے لائے ایک گڑیا اپنے سوت کی اٹی دیکھتے آتی سبحان اللہ پٹھوالی کی خمی آنے مائے بہنے جسوں وہ کارتی ہیں نا تو تکلے پر سے اتارتی ہیں تو اس کے لئے ایک چمرہ لگا وہ اس کو دمرکہ کہتے ہیں وہ دمرکے سے اس کا پکلے جب کھنٹی ہیں تو دمرکہ پیچھے رہے جاتا ہے تو اس کے اٹی اس کے ہاتھ میں جائے یہ لے کے کہیں پوچھا کیسی پاگل ہے تو لوگوں نے کہا پاگل یوسف پکھنے آیا ہوا ہے اس کے لئے کہ یہ بادشاہی اقیمت ہے ان کو ایک مرتبہ تیس من ستوری سے تولا ایک مرتبہ تیس من سونے سے تولا ایک مرتبہ تیس من لاروں سے تولا ایک تیس من جو احلاف کے ساتھ تولا اس سے بہلی اور جو میٹیل سے تیس من کا ان کے ساتھ تول گئے قیمت گالتے گئے آگر وہ جو قیمت دیمان تھی وہ کسی درے پوری عزیز مرسل نے لوگ پوری کی عزیز مرسل ان نے کہا پاگل یہاں تو بادشاہ خریدار بن کے آئے ہیں ان نے کہا قیامت کے مدان ہوگا اللہ تعالی مرسل خریداروں کو بنائے گا میں یہ سورت کے ٹی دیکھ رہے پیش اور خریدار تو ہی تھی وہ آکے بیٹھ کے آگاڑ اگر اس کی پراد کٹنا ہوگی تو عزیز مرسل دیگر وہ کٹ کھایا اس میں اس کے بعد وہ باہر آجاتا سکار بھائی میں ہولا کرتا معلومہ زیارت کے لیے آئے پہلے اس نے کٹا نہیں پہلے باہر باہر صاحب آئے ان کو باور کرایا کہ میں سامب امر جاؤ راستے سے ان کا میں جان قربان کر سکتا ہوں سکار کے نید نہیں قربان کر سکتا ہوں دوستو محبت کی سچائی کیسے بر کے کیا دلیل ہو ایک طرف معبوب کی خوابِ راحت ہو اور ایک طرف جان عزیز ہو کوئی جان عزیز قربان کر دے لیکن معبوب کی مٹھی نید کو قربان نہ کر سکتا ہے کوئی ایمان اور انصاف لکھنے والا بندہ ان کے بارے میں پتائی کا جملہ بول سکتا ہے اس لیے جتنی ملکرینیس شعبہ ہیں کوئی اس بات کو نوٹس رہیں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے اب اس بات اللہ ہوں ذکانی بڑا خوبصورت لیتے کہتے ہیں شہد حضرت نبی کریم علیہ السلام میں میں عزیز سنی کے کوئی جو اندر چلے گئے تو بازم مکری میں جالا رات و رات تھاں دیا بازم کبوتری میں آت کر کے انڈے دیتے یہ بات بھی یادداری ہے کہ ایک رات میں رار کے پورے دھانے پر مکری جالا نہیں تام سکتی کیونکہ یہ بڑا لمبا وقت ہے اس کے دکھو جواب بار بار دکھو جواب بار بار دکھو جواب یہ سو اٹلے رات ہیں یہ جالا ہے یہ بہنی بھی غلطی ہے میں کیوں کہ دور سے گھاس ہے لاتا ہوں یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں عزیز سکتے ہیں کہ کبوتری میں آکے انڈے دیئے اور انڈہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے اگر ایک برگی کے انڈے کا وقت نہیں ہے آپ اسے کہ انڈہ دے دو کبھی ایک پر کریں کہ انڈہ دے چکی ہے دوبارہ کوئی ایک اور انڈہ دے دکھا آئے جب سرکار کا ڈیفنس براد ہو اپنی سے خدر جالہ نہیں تنا گیا ہوگا تو اپنی برادری کی لے پر مبائی ہوگا اس کی ففاری بھی ترے ہوگا ہے آؤ ساری ٹیٹیوں آ کر کے مل کے جالہ تانے یعنی کافروں بہیمانوں کی رگائیں کام نہیں کرتی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے ساری ٹھولوانی نے اس آیت کے قید اخذ اللہ ہمی ساخن نبیین لما آتا ہی تکم من کتاب وحکمہ اس کے معطاعت دکھا ہے کہ نبی کریم اللہ صاحب جان رسول اقیقی ہیں اور نبی مطلق ہیں نبی مطلق کا یہ معنی کہ نہ ان کے راستے میں وقت کی قید ہے کہ فلا زمانے کے نبی ہیں یہ پیلوں کے بھی نبی ہیں وجودہ کے بھی نبی ہیں پشنوں کے بھی نبی ہیں آدمین والوں کے بھی نبی ہیں آسمان والوں کے بھی نبی ہیں پرشنوں کے بھی نبی ہیں عالمِ ارواح کے بھی نبی ہیں عالمِ برزق کے بھی نبی ہیں اس کا معنی ہے رسول اقیقی ہونا نبی مطلق ہونا رسول اقیقی کا کیا معنی ہے کہ ساگر روح علمائی کی بارڈن ہے کہ باقی رسولوں کی رسالت تو فیلی ہے اور اضافی ہے موسیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیسائی کی طرف دوچھے کریں ان کی رسول ہیں ساری دنیا کے رسول نہیں ہیں اسے اور نبی چیز سے کون کے لئے بھیجے گئے ہیں وہ ان کے نبی اور رسول ہیں ساری دنیا کے نبی اور رسول نہیں ہیں لوگ مانتے ہیں ان ماننا چاہیے لیکن ان کے نبی اور رسول ان کے سے ماننا پڑے گا موسیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتے ہیں لیکن اپنا رسول نہیں مانتے ان کو قومی بنیسائی کے رسول مانتے ہیں لیکن لگی رسول اقیقی ہونا کہیے مانا یہ مخلوق کی طرف متوجہ کرو تو بھی رسول ہیں اللہ کی طرف متوجہ کرو تو بھی رسول ہیں نبیوں کی طرف متوجہ کرو نبیوں کے بھی رسول ہیں وہ مردوں کی طرف کرو ان کو بھی کہنا مردہ ہمارا نبی ہے نارا تکبیر نارا رسال شان و حضمت مصطفی مدان حضورت فکر ایسا سمجھو 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 اللہ حضورت اللہ حضورت سمجھو سمجھو اللہ حضورت م sermon اللہ سمجھو اللہ حضورت سمجھو دع 나가 ل Congrats attendant شكرا اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت جس مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو اپنی ولادت سے دیکھا اپنی بے سختہ چالیس کورس کا جو زمانہ ہے حضور کو نہ پتا تھا میں نبی ہوں نہ یہ پتا تھا نبی بننے والا ہوں وہ ایمان کا بھی کتاب تو بھی کوئی علم نہیں تھا حوالہ پیس کے روح حرمانی کا روح حرمانی کہتے ہیں وہ نبی مطلق ہیں اور رسول اکیقی ہیں وہاں کے پیٹ میں ہیں تو بھی مسلم شید کے حدیث ہے حدیث نمبر دو آزار دو سو ستتر ہے اس کے لئے حضرت ربی کریم اللہ علیہ وسلم میں اس مطلق کو پہچانتا ہوں جو میرے بچپنے کے زمانے میں آتے جاتے ہیں اور مجھے کہتا تھا السلام علیہ وسلم پتھروں پر پتا ہو یہ رسول ہے نبی کو خود نہ پتا ہو یہ رسول ہو اللہ علامہ وسلم انسانی کا مطلقہ سرکار کی ولادت کی صبح سے پہلے مکہ شریف کے جانور قریشیوں کے جانور چراب گاؤں میں چلتے وقت ایک روسی کی قدر میں قدریں ڈال کے کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو پہلے جو نبی رسول آتے رہے وہ انسانی حقوق کو تحفظ ویہ کرتا رہے لیکن یہ جو رسول آئے سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم جو جو کو پتھر جن جائے کہ یہ نبی ہے نبی کو خود نہ پتا ہو میں نبی ہوں امام مسترانی کے اندر وہ حدیث بار 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 بکھی ہیں کہ سیگیدہ یا رب یہ سیگیدہ آمنہ جب کوئی درخت پتھر سامنے آجا تھا پتھر آجا تھا وہ کہتا ہے بخ بخ یا آمنہ دو با خوالت بے رسول اللہ چیز تویں امام مسترانی سے ا違う کہہ انا اخبارت بتا ہے ارادو جات Liban نبی خود نہ پین اللہ علیہ وسلم 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 اور پیدی اٹھارا شخص آمنی جنگے جانتی میں باد ہونی ہے یہ دوسری طریقے بھی لادت ہے وہ شروع کی ساتھ رہنا ہے مہت مجھے دستان شانا کہ بوتری جلائے آل نہ بنایا کہ بوتری جلائے آل نہ بنانے جانا یہ ایمیڈی ایکشن نہیں فرید اور نیکی رہے جانسا ہے کہ کسی نے جولنی کی بوتری جس نے پرندے بڑی عزت نے باہ وہ آل نہ پڑھنا آپ اس وقت سڑک پر جا کے دیکھیں ہی آپ کی گاری ہی زیادی ہوگی تو چونکہ مارچ اپریل میں ہندے انڈے دیتے ہیں اور انڈے دلی گھنسرا چاہیے ہوتا اکثر آپ کو دیکھیں گے کہ کبھوں کے چونچوں میں تنکا کوئی نکل ہوگا وہ جا بجا گھنسرا انسربوں کی قرارے جو ترکت ہیں آپ دیکھیں کہ گھنسرا وہ ایک رات میں گھنسرا نہیں آئے جا سکتا تب اس کا بدل یہ ہے کہ ان فرندوں کے بھانسرا پر فرسکو نے ہی مرائے ہوں گا اللہ 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 کہا وہ جالا تھا وہ چھوٹا کیوں نہیں کہا جو آسمان سے پار ہو جائے آسمان کو توڑنے کے لیے پیشنا آکے آج سے چار چھ سو برس پہلے خرکوی التیام زیادہ بیرس رہی ہے آسمان پھٹا کسرے سرکار پار کسرے ہوئے پھر دوبارہ جوڑا کسرے گیا یہ فلسیوں کے افرازات تھے آج وہ دیلے پڑ گئے میلاج گرمی برجات بھار کچھ سیکھنا کوئی یار گیا کچھ سیکھنا کوئی یار گیا ایک کالیا سنفان خالا تیرا رقشت دارکو بار گیا کچھ سیکھنا کوئی یار گیا کچھ سیکھنا کوئی یار گیا کچھ سیکھنا کوئی یار گیا مارد می یارے رسالے یارے ہیدری یارے ہیدری کچھ سیکھنا کوئی یار گیا زندہ پاک سخانہ آلیہ جنڈی شریف زندہ پاک سخانہ آلیہ سہریہ شریف زندہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ مراشی یا تاک سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی کی ریٹ کتنی مدد کر رہی ہے آج ہمارا نبی کی بات سمجھائیے جالہ تنہ ہوا تھا سنتار اندر گئے تو جو آسمان سے پار ہو جائے تو آسمان کو توڑنا پھوڑنا چھوڑنا نہ پڑے وہ پار چھلا جائے وہ مگڑی کے جالے سے نہیں پار ہو نور پار ہو تو مگڑی کے جالے تو کیا نقصان ہے چاند کی چاندری اور سورج کی روشری مگڑی کے جالے سے پار ہو جائے مگڑی کے جالے ٹھونٹا ہے کہ مگڑی کے جالے سے سرکار کی لطافت زیادہ ہے امام ربانی جزت رفثانی شیخ خامسانی آپ کی مکتوبات سے وہ فرمادے ہیں کہ سرکار کا سایہ نہ ہونے کی وجہ انماری نزدی کی ہے یہ امام ربانی کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر شیخ کا سایہ شیخ سے زیادہ لطیف ہوتا ہے سورج کا سایہ کیونکہ کہا اس کی باڑی اتنی لطیف ہے پر سے زیادہ لطافت ممکن نہیں کہا چاند کا سایہ کروی کہا اس کی باڑی اتنی لطیف ہے پر سے زیادہ لطافت ممکن نہیں کہا کہ چاند اور سورج ان کی چاندری سایہ پیدا کر دیتی ہے پر سرکار کا سایہ کیوں بھی تھا کہ چاند کی چاندری کا جو سایہ ہے نا وہ بن سکتا ہے لیکن سرکار کی باڑی کا سایہ نہیں بن سکتا اس لیے یہ شہر کا سایہ شہر سے جہادہ لطیب ہوتا ہے سرکار کے بدنے مبارک سے جہادہ لطاف نہ چاند کے لیے موم کے لیے نہ سورج کے لیے کہتے ہیں سرکار پر اندر چلے گئے سرکار تو نور ہیں لیکن حضرت عبود صدیق عدیلہ تو نور ہونے کا کی گئے تو کسی کبھی اللہ وآکبر وہ کیوں باہر ہو گئے اللہ وآکبر اللہ وآکبر اللہ وآکبر اللہ وآکبر اللہ وآکبر اللہ وآکبر